جدہ ائرپورٹ پہ اول تو حاجی کو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم تربیت میں یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے جب آپ فل تیاری سے جا رہے ہیں آپ کو اوپر شان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ سوچیں آپ سفر حج پہ جا رہے ہیں مقدس سفر پہ جا رہے ہیں علامی آسانیہ پیدا کرنے والا ہے تو جب آپ جدہ ائرپورٹ یا مدینہ ائرپورٹ اتریں گے تو پہلا جو ان کا رابطہ ہوتا ہے وہ سعودیوں کے ساتھی ہوتا ہے یعنی سعودیوں سعودی حکام ہوتے ہیں وہ ان کی پروپر رہنوائی کر رہے ہوتے ہیں آری سٹیپ پر وہاں پر ہمارا کوئی خادم الحجاج یا معامل حجاج نہیں ہوتا اس لیے کہ اندر آنے کی وہاں پر ان کو اجازت نہیں ہوتی لاؤنج کے اندر کوئی نہیں ہوتا اب کچھ سعودی حکومت نے سسٹم یہ بنایا ہوا ہے کہ وہ روڈ ٹو مکہ کا کچھ ائرپورٹ سے فلائٹ سے جائیں گی اور ان کا سامان ان کا امیگریشن ان کی ان کا سارا کچھیں کمپیٹ ہو جائے گا وہ سیدھے جدہ ائرپورٹ یا مدینہ ائرپورٹ سریں گے اور اپنی بلڈنگ میں پہنچ جائیں گے بلڈنگ میں پہنچ کے ان کو سامان ملے گا لیکن جنہی سٹیشن پر روڈ ٹو مکہ نہیں ہے ان کا سامان ائرپورٹ پر اترے گا حاجی صاحبان بیلٹ پر جائیں گے بیلٹ پر جا کے اپنا سامان سیلیکٹ کریں گے اور اپنے سامان کو دیکھنا ہے اچھی طرح سے پہلے امیگریشن اور کسٹم امیگریشن کاؤنٹر سے گزرنے کے بعد جب اپنے سامان کو کلیکٹ کریں گے تو دیکھیں کہ میں اپنا ہی سامان لے رہا ہوں کسی اور آجی کہتے ہیں اس پر اپنا نام لکھیں اپنا مکتب نمبر لکھیں اپنا بلڈنگ نمبر لکھیں اس کی شناخت کریں اور اپنا سامان لے کے باہر آئیں اچھا اگر آپ نے سامان اندر چھوڑ دیا تو پھر آپ کو جانے میں اندر دشواری بہت مشکل ہوتا ہے آپ اپنا سامان لے کے باہر آئیں گے تو یہاں پر ہمارے معاملین پاکستان حج مشن کے خدام وہ سارے مہام موجود ہوتے ہیں وہ آپ کو گائیڈ کریں گے میڈیکل مشن کا حملہ بھی ہوگا خدا نفادسہ آپ کو فور بیماری ہو گئی ہے وامٹنگ ہو گئی ہے کوئی اور ہے تو آپ اسی وقت مہام ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں ان سے آپ لوکل ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں اور جب آپ اپنے سامان کے ساتھ بس اسٹینڈ کی طرف جاتے ہیں تو یہاں بھی آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے گروپ کے ساتھ نہیں ہوتے حالہ گلگ ہو جاتے ہیں کوئی نماز پڑھنے چلا گیا کوئی واشروم چلا گیا لوگ بسوں میں بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ کا گروپ ایک ساتھ ہے آپ اس گروپ کے ساتھ بیٹھیں اور یہ تسلیق کریں کہ آپ کا جو سامان ہے جس بس میں آپ بیٹھے ہیں اس میں آپ کا سامان لکھا ہے اگر سامان آپ کا ائرپورٹ رہ گیا تو اگر آپ مکہ پہنچ گئے تو پھر یہاں سے لے کے آنا پھر واپس بلانا مشکل ہوتی ہے لیکن پھر بھی حفظ مہ تقدم کے طور پر آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے سامان کی ایک فوٹو بنا لینی ہے اپنے موبائل سے ایک فوٹو بنا لیں اگر خدا نہ خواستہ جدہ ائرپورٹ پہ مدینہ ائرپورٹ پہ یا کہیں آپ کا سامان رہ جاتا ہے تو آپ ہمارے معاملین کو وہ فوٹو دیں گے وہ فوٹو تو ہمارے پورے جو پاکستان حجمشن کے جو ہمارے سب کو پہنچے ہیں کہ اگر کسی بلڈنگ میں غلطی سے چلا گیا ہے تو وہ وہاں سے سامان آجائے گا پہچان لیں گے کہ یہ سامان فلان حاجی کا فلان بلڈنگ میں جانا ہے تو وہ سامان لے کے آپ کو بلڈنگ تک پہنچا دیں گے